اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپیکٹروسکوپی یہ لیکچر اور نیکسٹ نمبر آف لیکچر پورے کے پورے اس ٹاپک کو کور کریں گے کہ سپیکٹروسکوپی کیا ہوتی ہے اس کی بیسکس کیا ہیں اس کی ٹائپس کونس کی ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سپیکٹروسکوپی کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے What is the principle of سپیکٹروسکوپی سپیکٹروسکوپی is the branch of science that deals with the study of interaction of matter with light two important components ہیں سپیکٹروسکوپی میں ایک آپ کے پاس light ہوتی ہے اور دوسرا آپ کے پاس matter ہوتی ہے یعنی یہ technique اس principle پہ بیسٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی matter ہوتا ہے یعنی matter آپ کے پاس solid liquid gas کوئی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں سے آپ کے پاس الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشن یعنی light آ رہی ہوتی ہے اب ان دونوں کا جب interaction ہوتا ہے تو اس interaction کے فینامنا کو utilize کر کے ہم useful information obtain کرتے ہیں about this matter about this sample تو اس procedure کو یعنی اس process کو اس پورے جو فینامنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سپیکٹروسکوپی ہے یعنی اس کی دوسری definition ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سپیکٹروسکوپی is the branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter یہ چونکہ light آپ کو پتا ہے electromagnetic radiation ہے تو صرف اس light کو یہاں پہ اس نے electromagnetic radiation سے change کر دیا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ سپیکٹروسکوپی کیا ہوتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم سب سے پہلے اس light کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ یہ light کیا چیز ہے یا electromagnetic radiation کیا چیز ہے تو ابھی ہم electromagnetic radiation کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں electromagnetic radiation کی definition یہ ہے کہ electromagnetic radiation consists of discrete packets of energy which are called photons آپ جانتے ہیں کہ packets of energy کو science میں physics میں photon کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ electromagnetic radiation کیا ہیں یہ basically energy کا source ہیں packets of energy ہیں جس میں ہر ایک particular radiation کی fixed amount of energy ہوگی discrete amount of energy ہوگی discrete mean بالکل clear آپ کے پاس کوئی continuous نہیں ہوگی بلکہ discrete ایک number ہوگا جتنی energy ہوگی جتنی اس کی wavelength ہوگی یا جتنی frequency ہوگی اب electromagnetic radiation جو ہے اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے اس کا electro part ہوتا ہے دوسرا اس کا magnetic part ہوتا ہے we will see why these radiation are called electromagnetic radiation ہم انہیں electric radiation کیوں نہیں کہتے یا magnetic radiation کیوں نہیں کہتے ہم electromagnetic radiation کیوں کہتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اب یہ کہتا ہے کہ photon basically packets of energy ہوتے ہیں اور یہ چونکہ electromagnetic radiation ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے جو photon ہوتا ہے photon دو طرح کی field پہ consist کرتا ہے ایک آپ کے پاس electric field ہوتی ہے آپ کے پاس mean اس photon کے پاس یا اس electromagnetic radiation کے پاس اور دوسری آپ کے پاس ایک magnetic field ہوتی ہے یہ electric field اور magnetic field جب دونوں move کرتی ہیں ان دونوں کو combine ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ electromagnetic radiation ہے یہ photons ہیں یہ packets of energy ہیں اگر یہ y axis ہے یہ x axis ہے یہ z axis ہے کہتا ہے کہ اگر ایک ان میں electric field اگر ایک axis میں move کر رہی ہے let's suppose یہ اگر electric field ہے یہ x axis میں move کر رہی ہے تو اس کے بالکل perpendicular یعنی یہ x axis ہے اور یہ z axis ہے x z plane کے اوپر ایک اور wave move کرے گی جو کہ بالکل اس کے perpendicular ہوگی اور یہ دونوں waves جو پہلے ہم electric field تھی اور ایک یہ wave جو کہ یہاں پہ x z plane کے اوپر ہے یہ دونوں آپس میں یہ والی اور ایک دوسرے کے perpendicular move کرتی ہیں تو یہ والی بات رہے یہ دونوں waves perpendicular ہیں electric اور magnetic field دونوں ایک دوسرے perpendicular move کرتی ہیں that's why these waves are called electromagnetic radiation یہاں تک آئی hopes ہو کہ آپ electromagnetic radiation کو understand کا چکے ہوں گے ہم مزید آگے چلتے ہیں اور اس کی مزید details دیکھتے ہیں کہ electromagnetic radiation کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک axis ہے یہ source ہے جہاں سے electric magnetic radiation آرہی ہیں اور direction of movement or flow of magnetic radiation ہے اب اس میں جو آپ کو green color میں radiation wave move کر رہی ہے یہ کہ let's suppose یہ electric field ہے یہ plane کے اوپر move ہے vertical plane کے اوپر یہ wave move کر ہے اس سے کہ magnetic field ہے electric field اس سے اگر magnetic field کہہ رہا ہوں اور یہ نیچے electric field ہے تو دونوں electric field اور magnetic field ایک دوسرے کے perpendicular move کرتے ہیں اور اس پوری wave کو combine ly کہہ ریڈیشن کی کچھ ٹرمنالجی ہیں اگر آپ فیزکس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو already بتا ہوں گی لیکن ہم ایک دفعہ پھر جلدی جلدی اس میں سے go through کرتے ہیں تا کہ ہم ان کو utilize کر رہے ہو پہلی چیز ہے frequency frequency کیا ہوتی ہے it is defined as the number of times electrical field radiation oscillate in one second یہ کہتا ہے ایک second میں ایک second کے اندر کتنی number of wave ایک particular point میں سے گزر جاتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی frequency ہے دیکھیں اگر wavelength کم ہوگی تو ظاہر ہے ایک second میں number of waves جو اس point میں سے گزر گی وہ زیادہ ہوگی اور اگر wavelength زیادہ ہوگی تو اب ظاہر ہے اس پوری length کو یہ 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 سے دو waves بان رہی ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ wavelength زیادہ ہوگی تو ایک second میں کم wave گزر گی تو اس کی frequency کم ہوگی اور ادھر اس کی جب wavelength کم ہوگی تو ایک second میں زیادہ waves گزر جائیں گی اس کی frequency زیادہ ہوگی it means that frequency اور wavelength آپس میں inverse relation رکھتی ہیں یہاں سے ہمیں یہ relation بھی built کر لیا ہم نے دوسرے کے opposite ہے reverse relation ہے frequency کو ہم میئر کرتے ہیں یہ electrical signal اس نے لکھا ہے ویسے اگر magnetic signal ہوتا بھی wave جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ frequency ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ frequency measured کی جاتی ہے اور one cycle per second کے equal ہوتا دوسرا دوسری جو definition ہے وہ ہمارے پاس ہے wavelength کی تو wavelength یہ elementary physics کا topic ہے اس کی definition یہ ہے distance between two nearest parts of wave in the same phase distance between two nearest crest اور trough مثال کی طور پہ اگر آپ کے پاس یہ ایک wave ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ axis ہے جس پر move کر رہی ہے یہ نیچے والا جو part ہے اس کو trough کہہ دیتے ہیں اوپر والے part کو کہہ دیتے ہیں یہ crust ہے یہ two consecutive crust ہے یہ crust ہے یہ سے لے کر اور یہ two consecutive crust ہے یہ اس کی wavelength ہے یا distance between two consecutive trough بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی wavelength ہے ٹھیک ہوگا اب ہم wavelength کو discuss کر چکے ہیں next move کرتے ہے یہ آپ کے پاس آپ نظر آ رہا ہوگا electromagnetic radiation یہ آپ کے پاس crust کی definition اوپر نشان لگائے تھے وہ تھوڑے غلط لگائے تھے یہاں پہ یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہ crust ہے اور یہ بتایا ہے amplitude کیا ہے یہ اس axis سے اس کی جو height ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ amplitude of the wave ہے اب یہ کہتا ہے the relationship between wavelength and frequency میں نے آپ پہلی بتایا ہے کہ frequency اور wavelength اگر کوئی constant ہم c لگا دیں تو c is equal to c اوپر لگا دیں تو c لیمڈا آجا گیا یہ دوسرے کے inverse relation ہے اگر constant c نکال تو c this is equal to f f اور lambda یہ ان کا relation بن گیا تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ c ہے یہ v frequency ہے اور lambda f ہے یہاں تک کائی hope سو کہ آپ انڈرس کر چکے ہوں گے next یہ اس کا spectrum ہے کہ electromagnetic radiation کو مختلف طرح کے اس میں spectrum دیا گیا ہے کہ یہ gamma rays کون سی ہیں depending upon their wavelength uv visible visible کس range میں لائے کرتی uv visible سے پہلے uv ہے اور visible سے آگے ir یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو صرف دکھانا ہی مقصود تھا آگے اگر ہم move کریں تو آگے آپ کے پاس white light کو electromagnetic radiation ہے یہ پریزم گزنے کے بعد ساتھ color میں change ہو جاتی ہے ہر color wavelength یہاں پہ mention violet کی wavelength ہے yellow کی کیا ہے range of wavelength exist کرتی ہے یہ 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 تک آج کا lecture تھا اگلے lecture میں ملتے ہیں